اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ذکریہ حاشمی ایک منٹ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام کا نام ہے ہمارے اکل ہے مہوے تماشا اکل ہے مہوے تماشا ہمارے ایک ایسا پروگرام ہے جسے ہم پچھلے دو تین اپیسوڈ سے اس کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے مائنڈ کو اپنے موڈ کے اوپر ریفرنس دے سکتے ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو لازمی ہمیں ہماری زندگی میں بہتر کام کرنے کے لیے بہتر فنکشنیلٹی کے لیے بہت زیادہ مدد کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میس شمائلہ بطول اس کے علاوہ تین ایج ایکزیکٹیو سکلز کے حوالے سے میس اپنا ایک نمائع مقام رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں مائنڈ آور موڈ اور اس طرح کی چیزیں ایموشنز ریلیٹڈ چیزیں ان کے حوالے سے بہترین کام کرتی ہیں اس کے ساتھ موجود ہے میس جلیشہ میس جلیشہ بھی ایز ایک کلینیکل سائکولوجسٹ ویلنگ بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ میس جلیشہ جو ہیں وہ اپنی ایکسپورٹیز کے ساتھ یہاں پر تھیرپی اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ان میں اپنی مہارت رکھتی ہیں انہی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں میس ریدہ میس ریدہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ایز ایک کلینیکل سائکولوجسٹ کام کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ان کی بھی ایکسپورٹیز ہیں اور بیسیکلی اس پینل کو لانے کا یہ ناظرین مقصد ہوتا ہے کہ ہم جب آپ کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کریں مائنڈ آور موڈ کے حوالے سے تو اس میں جب تین دماغ میرا خیال ہے مل کے بیٹھتے ہیں اور چوتھا اگر آپ میرا بھی شامل کر لیں جو کہ بہت زیادہ شاید فعال نہیں ہے لیکن جب تین دماغ جب ہے ضرور ہے ضرور تو تین دماغ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ ایک بہتر کنکلویون کی طرف اور ایک بہتر اچھی ہیلدی ڈیبیٹ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے فیکٹرز کور ہوتے ہیں کئی ناظرین ہیں جو ہماری سٹوریز کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں ان کو اپنا مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ناظرین تھوڑا سا آپ کو ایک ریکیب دیتا چلوں کہ مائنڈ آور موڈ جو کہ ہمارا ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں ویکلی بیسز پہ اور وہاں پر جیسے ابھی تک جو ویورز ہمیں ریگلرلی دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم ابھی تک دو کیسز کے اوپر بات کر چکے ہیں ایک ہے مس آئیشہ کا کیس ہے اور دوسرا مس مہک کا کیس ہے سو ہم دو کیسز پہ بات کر چکے ہیں اسی طرح سے ہم دو مزید کیسز پہ بات کریں گے اور چار کیسز انٹروڈیوز کروانے کے بعد ہم انہی چار کیسز کی بیس پر اپنے اگلے پروگرامز کنٹینیو کریں گے اور اپنے اگلے پروگرامز جو ہمارے چلیں گے ان میں ہم ان چار کیسز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ان کے اوپر بات کریں گے مس تھوڑا سا کوکلی مائنڈ آور موٹ کے بارے میں میں نے کوکلی تھوڑا سا بتا دیا میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دو کیسز ابھی تک ڈسکس ہو چکے ہیں جو کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پلین اس طرح سے ہے کہ ہمارے تمام ویورز جو ہم اس شو کو دیکھتے ہیں ان کے مائنڈ میں ایک سٹوری بیٹھ جائے چھپ جائے جب ہممباس آئیشہ کی کہانی کی بات کریں تو آڈینس کو پتا ہو کہ اچھا ا curtیس کیا ہے اسی طرح جب ہممباس مہک کی کہانی کی بات کریں تو آورڈینس کو پتا ہو کہ اچھا ان کا پورا کیس کیا ہے سو مس تھوڑا سا گکلی ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ مس جلیشہ وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مس مہک کی کہانی جو ہم نے کئس ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ اکسپینٹ کریں مس مہک کا جو ہم نے کیس ڈسکس کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں ریکیپ دیتی جانوں کہ مس مہک کے گھر پہ کافی مشکلات تھی ان کے پیرنٹس کی اسی چھے سے چودہ عمر کے دمیان کافی آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی ان کے پیرنٹس کی اور اسی درانوں کا ڈائیورس بھی ہوا اور چونکہ وہ اپنے گھر پہ اتنے توجہ نہ دے سکے تو اس کی وجہ سے مس مہک کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ اپنے سکول میں اتنا ویل پر فارم نہیں کر سکیں اور اپنے پیر سے دور ہو گئی ان کا بہیور بہت انتی سوشل ہو گیا تھا کسی سے وہ discuss نہیں کر پاتی تھی یہ باتیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی ہی شاید گلتی ہے جو اتنا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا آگے ہم چلتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مس مہک جب ستارہ سال کی تھی تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ وہ اس سب سے دوری لینا چاہتی تھی یہ وہ ایک سکون کی تلاش میں تھی جب وہ انہیں گھر چھوڑا تو جو فرسٹ میرے ان کی زندگی میں آئے انہیں ان سے شادی کر لی بات انفورچنیٹی ان کی ڈائیورس بھی دو سال کے بعد ہو گئی ایک دوبارہ جب انہوں نے شادی کی ترائی کی تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اور اس میں بھی ان کو دوبارہ ڈائیورس کا سامنا کرنا پڑا مہک کے دو بچے ہیں اس وقت اور یہ ڈائیورس کے بعد جو اٹھارہ مہینے کا ان کا ڈوریشن تھا یہ ان کے لیے بہت مشکل گزرا جس میں وہ ہمیشہ ڈاؤن رہتی تھی کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتی تھی بچوں پر بڑی مشکل ان کی توجہ ہو جاتی تھی اٹھارہ مہینوں کے بعد کچھ اندر سے ان کو آواز آئی جس میں انہوں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا ان کو لگا کہ وہ نکلیکٹ ہو رہے ہیں جس کبھی کبھی ہماری بڑی جو ہے وہ ایک آٹو موڈ میں جلی جاتی ہے اس موڈ میں جا کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کی اپرورش کروں گی خود مجھے کسی کی سہاری کی ضرورت نہیں اور اس میں جا کے انہوں نے اپنے بچوں پر فوکس کرنا شروع کیا اور اپنے بچوں کی پڑھائی پر فوکس کیا اس وقت اب وہ ایک جگہ پر جوب کر رہی ہیں لیکن چونکہ ان کے بچے دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور سکولز میں ہیں اور اپنی جوبز ہیں دونوں کی تو اب ان کو ایک دفعہ دوبارہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو مقصد نہیں ان کو ایسی تھوٹس آتی ہیں کہ وہ کیا کیونکہ ان کی بوڈی ایک آٹو موڈ میں جا کے ان کے بچوں پر فوکس کر رہی تھی اب وہ مقصد جس پر ان اپنی زندگی کو فوکس کیا ہوا تھا وہ ایک طرح سے ہٹ کیا ہے کیونکہ بچے خود مختار ہو گئے ہیں بلکل صحیح اگر ہم اس کو ون لائن این ایک سپرینٹ کریں تو شاید مس مہہ کی کہانی یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ بھی ان کی بہت زیادہ جو ہے کوئی افادیت نہیں ہے سوسائٹی کے لئے یا اپنے لئے ان کو لگتا ہے کہ she is worthless بلکل اگر ہم اس کو اس لئے دیکھیں مس سیدہ کمیم تو یو تھوڑا سا کیس اگر آپ مس آئیشہ کا ڈسکس کر دیں بریفتی ان کا میں کیس یہ ڈسکس کروں گے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا کہ ان پیشنٹ کے کیس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیرلی ایک انزائیٹی کی پیشنٹ ہے جیسے ہم نے لاسٹ اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا مس آئیشہ جو ہے وہ فیمیل ہے ٹھیک ہے کام کرتی ہیں اور ان کی ریسنٹی پرموشن ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں اپنی پرموشن کو لے کے خوش نہیں ہے کیونکہ ان کو بہت فیئر ہے فلائٹس کا ٹھیک ہے فلائٹس پہ نہیں وہ ٹرابل کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی فیزیکل باڈی چینجز بھی جو مس شمائلہ نے اپنے پروگرام میں اسپلیسٹلی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی باڈی پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا ان کو سیٹنگ شروع ہو جانا یہ کافی فریقونٹلی ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کے بچپن میں ان کے فادر بھی کچھ عرصہ پہلے جو تھے ان کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی because of that بھی وہ کافی ایفیکٹ ہو چکی ہوئی ہے تو یہ مس آئیشہ کا کیس ہے اور یہ ابھی at the moment یہ چاہتی ہیں کہ جو یہ پرموشن ان کو ملی ہے اس کی وجہ سے خوش نہیں ہے یہ چاہتی ہیں کہ یہ ڈیموٹ ہو جائیں حالکہ پرموشن کی وجہ سے ایک عام انسان اپنی زندگی میں کافی انجور کرتا ہے اس مومنٹ کو but it's the opposite case in her scenario okay so مس آئیشہ کا کیس سوڑا سے یہ ہے کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ان کے ساتھ انسائیٹی کے کچھ problems تھے اور وہ flight سے basically ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا ناظرین یہاں پر ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل لازمی ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پر مس آئیشہ کا کیس ڈسکس کرتے ہیں اور مس مہک کا کیس ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہی وہ cases ہیں جو شاید آپ کے سکتا ہے ہمارے اڈگر بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو اسی طرح کے circumstances سے گزرے ہوں سو اس program کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی stories سنیں جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا میری story کچھ حد تک different ہے میرے ساتھ جو مسائل ہوئے ہیں جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ آ کے جو چیزیں شاید آپ کا fear بن چکی ہیں ان کے اوپر بات کرنے کا یہ صحیح platform ہے آپ ہمیں اپنی story انبوکس کریں آپ ہمیں اپنے مسائل انبوکس کریں اور ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے i would like to add i'm sorry آپ کی بات کا team دونوں cases میں تھوڑی سے میں یہاں پر بات ہی کرنا چاہوں گے جیسے miss mehek کا case and miss aisha کا case جیسے miss ridha نے کہا کہ miss aisha کا case anxiety problem کا case ہے یہاں پر ہم emotions اور mood کو ہی manage کرنے کیلئے basically کیلئے program کیا گیا ہے کہ mood کو آپ کیسے manage کر سکتے ہیں either وہ anxiety ہو یعنی fear ہو آپ کا کوئی خوف آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز سے ہو چاہے وہ کسی لوگوں سے ملنے کا ہے بات کرنے کا ہے relationship there are so many anxiety fear shame guilt any painful emotion جس نے آپ کی زندگی کو stuck کر دیا ہے صحیح so اس کو کیسے آپ اپنے thoughts کے اوپر کام کر کے اور اپنے behaviors پر کام کر کے کیسے آپ manage کرتے ہیں رکھ کر یہاں پر یہ بتانا چاہوں گے کہ ایک terminology ہے جس کو neuroplasticity کہتے ہیں neuroplasticity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ recently یہ کوئی دو دہائیوں کی بات ہے کہ جب یہ ایک دہائی کی بات ہے کہ یہ researchers نے find out کیا ہے کہ ہمارا brain جو ہے وہ plastic کی طرح mold ہو سکتا ہے so ہم نئے neural pathways بنا کر نئے دماغ میں کچھ اپنی عادتوں کے اپنی سوچوں کے نئے راستے بنا کر ہم اپنی change کو اپنی life کو change کر سکتے ہیں ہم اپنے brain کو rewire کر سکتے ہیں so جب ہم thoughts پر کام کرنے کی بات کرتے ہیں mind پر کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو in fact ہم rewire کر رہے ہیں اپنے brain کو نئے neural pathways بنا رہے ہیں یہ دونوں cases کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے کو یہ idea ہو جائے کہ جب ہم سب کے زندگی میں کوئی بھی ایک problem جو کہ کہنے کو ایک problem ہوتی ہے but in fact اس کے پانچ areas ہوتے ہیں پانچ component ہوتے ہیں ایسے miss mehack کی story میں miss نے بتایا تو وہ symptoms wise depression کا case لگ رہا ہے sadness ہے and all that so اب آپ دیکھیں کہ miss mehack کے case میں environmental life situations یہ ہیں خیال ہے body heaviness کو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں مجھے میری ضرورت totally up to us totally up to us ڈیوٹ کا بہت زیادہ ہم جن بھی ہم جن بھی لوگوں سے ملتے ہیں ڈیوٹ کا ملتے ہیں ڈیوٹ کا ملتے ہیں ڈیوٹ کا ملتے ہیں اب ان کی life میں بھی آپ دیکھیں کچھ life experiences ان کے ایسے ہوئے کہ ان کے parents father کی death کا ہو جانا اور ان کو promotion ملنا یہ again وہ دو چیزیں جہاں پر miss aisha کا control نہیں ہے اب یہی چیز ان کے اندر ایک خواف کو ڈیوٹ کیا صحیح کہ ان کے اندر ایک restlessness کی state کو create کیا so mood ان کا کیا ہوا fear, nervousness and panicky state life situation ان کی کیا ہوئی father کا early death ہو گیا یہاں ان کا promotion ہوا اب bodily symptoms ان انسائٹی میں بہت badly bodily symptoms ہوتے ہیں ہم سب نے بھی انسائٹی پیل کی ہوئے and it's a natural human state that's not controllable in that moment exactly we all اس time پہ آپ اس طرح سے اب انسائٹی نہیں کر پاتے انسائٹی auntie lal نے اس ہم سیکھتے نہیں ہیں so miss aisha کا جو bodily symptoms send ہوتے تھے ان کی انسائٹی state کی وجہ سے وہ ان کا heart rate increase ہنا تھا sweating ہنا تھا بہت زیادہ blood flow کا اب ہو جانا so ایسی state ایک بچینی کی کیفیت پیدا ہو جانا پورے جسم کے اندر ٹریمبر سام ٹائم بہت زیادہ یعنی کپ کپی تائری ہو جاتی ہے بہت پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے بار بار آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو میں سائشہ کو اس طرح سے جسمانی علامتوں کا سامنا کرنا پڑا رویہ ان کا اوائیڈنس تھا انزائیٹی ہمیشہ اوائیڈنس کو لے کر آتی ہے جیسے ڈپریشن ہمیشہ آئیسولیشن کو لے کر آتا ہے نہ ملنا انزائیٹی ہمیشہ ہمیں پش کرتی ہے کہ مت کرو کیونکہ اس سے گھبراہت بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ پرفر کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں نائی کروں سو میں سائشہ کا اسی لیے وش تھا کہ مجھے ڈیموٹ کر دیا جائے کہ مجھے پروموشن نہ ملے بکاوز ان کا فیئر آف لائنگ ہے اور ان کا جاپ کا نیچر یہ تھا کہ ان کو travel کرنا پڑے گا سو اس وجہ سے ان کا بیہیویر آوائیڈنس کا بنا اور ان کا اپنی کامپوننٹ ان کا تھا کہ پتہ نہیں پلین نہ کرایش ہو جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں پروپرلی اپنی جاپ کو کری نہیں کر سکوں گی مجھے پروفرمنس کی انزائیٹی اور انہی ایریاز میں جو سب سے زیادہ بیچینی پیدا کرتے ہیں تو وہ ہمارے فیزیکل سیمٹم ہیں صحیح سو جب بھی ہم ایک پروبلم کا شکار ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ یہ بھی اگر ریویو کریں ہم سب بھی ریویو کرتے ہیں سو ان فیک انہی پانچوں ایریاز میں ہماری پروبلم جو ہے ریوالف کر رہی ہوتی ہے صحیح خواتینوں حضرات ہم نے چونکہ جتنی بھی یہاں پر ڈسکشن کی اسے ایک چیز کا ہمیں پتہ چلا کہ دیپریشن کے سیمٹمز جو ہیں وہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے بڑی کومن یہ ہے کہ وہ آپ کو تنہائی کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا زیادہ سوشلائز کرنے کا دل نہیں چاہتا اور اسی کے پیرلل میں انگزائیٹی بیچینی ایک ایسی چیز ہے انگزائیٹی جیسے ہم اپنے سائکلوجیکل ٹرام میں بولتے ہیں جو اندہ انڈ آپ کو آوائیڈنس کی طرف لے کے جاتی ہے اور آپ جس چیز سے پریشان ہوتے ہیں جو چیز آپ کو تھوڑا بہت تنگ کرتی ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے بچو بجائے کہ ہم اسے فیس کریں ہم اسے بچتے ہیں اگر اس طرح کوئی بھی سمٹمز جن کو آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں میں بار بار اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پیج پہ ہمیں ان بوکس کریں آپ ہمیں اپنی سٹوری ای میل کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ بھیج سکتے ہیں اپنے تمام طرح سمٹمز کے ساتھ بات کریں اور جو بریک پہ جانے سے پہلے ایک لاسٹ لائن یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دیتی جو آپ کو سکون نہیں لینے دیتی تو اس میں اپنا دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں ہمت ہار جانے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں موٹیویشن چھوڑ دینے والی کوئی بات نہیں کیوں؟ کیونکہ نیورو پلاسٹی سٹی ایک ایسا کانسپٹ ہے جس کے تھوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ کے نیورل پاتھ فیس کو ہم اپنے مائنڈ کی سوچ کو ہم اپنے مائنڈ کے جو اس میں سے تھوٹس نکلتے ہیں ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں سو نتنگ تو وری اوباؤٹ کام تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم دونوں سٹوریز کے پائیو کومپننٹس کے اوپر بات کریں گے تھوڑا مزید ڈیٹیل میں کہ وہ کیا چیزیں تھیں بائی لوجیکلی فیزیولوجیکلی اور اس طرح سے موٹ کے ریلیٹڈ بہیوئیر ایکشنز کے ریلیٹڈ جو ان کو ان کے زندگی میں چاہے وہ مس مہک ہیں چاہے وہ مس آئیشہ ہیں ان کو ان کے زندگی میں ترقی کرنے سے اور آگے بڑھنے سے روک رہی تھی ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں جیسے شراب کے نشہ میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے اسی طرح دوسرے نشہ میں بھی کچھ زمنی اثرات آتے ہیں چرس کے نشہ میں ایریٹیبلیٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلویجنز ہونے لگتے ہیں یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشہ کے جسم میں صحیح طرح سے پروسس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں سو سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں یعنی صرف ذہن میں تو نشہ کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشہ کی مخالفت ابر رہی ہے نشہ کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اس کے عمل کیا ہے چونکہ فیملی میمبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشہ کی بیماری میں ہے تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ مریض کے ساتھ بات کریں ملجل کر بات کریں احترام سے بات کریں محبت سے بات کریں تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجنے لگتے ہیں اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ہم کوک فکس پہ بلیو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوک فکس ہوتا ہے جسے ہم اردو میں جگار کہتے ہیں وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے اس کے لیے نہ صرف assertiveness سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ crucial conversation سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بڑھ کے ہوئے جذبات کو تھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں counseling سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے ہماری بھی ایک mission statement ہونی چاہیے اور اس mission statement کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بیٹھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ روا دماغ ہوگی جی تو ویلکم بیک خواتینوں حضرات بریک سے پہلے ہم mind over mood کے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے اپنے دو cases کو اور ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے five components کو وہی سے مس میرا خیال ہے بات کو آگے پڑھاتے ہیں اور specifically coming towards the expert opinion and expert analysis بسیکلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو مس question میں آپ سے تھوڑا سا کروں گا کہ ہم جب five components کی بات کرتے ہیں جن کو اگر ہم fingertips پہ گنے تو اس میں environmental ایک چیز ہے جو life situation آپ کے ساتھ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ physiological changes جڑے ہوئے ہیں آپ کی body میں جو changes ہیں اس کے بعد آپ کا اس کے ساتھ mood جڑا ہوئے پھر آپ کا اس کے ساتھ ultimate thought جڑا ہوئے اور پھر end پہ آپ کا behavior اس کے ساتھ جڑا ہوئے ان پانچ components میں سے کس component کی اوپر کام کرنا آپ کے نظریک سب سے زیادہ مشکل ہے اور ضروری بھی ہے میرے خیال سے جو سب سے مشکل component جو ہوتا ہے وہ behaviors ہوتے ہیں behaviors ہوتے ہیں جو ہمارے actions ہوتے ہیں بسکلی longer run کہندے تو thoughts کے اوپر جو ہے جب extensive کام ہوگا جو roots سے اگر شروع کریں thoughts ہوتی ہیں جن کو ہم change کر سکتے ہیں جیسا environmental factors کو تو آپ change نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ma'am نے بھی یہ explain کیا کہ وہ ایک ایسی چیزیں جو exist کرتی ہیں اس کو undo نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ thoughts کے اوپر extensive کام اپنا شروع کریں جیسا کہ explain کیا عائشہ کی سٹوری کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہ discuss کیا کہ ان کی bodyly جو بھی moments ہیں اگر آپ اپنی thoughts کے اوپر کام کرنا شروع کریں so in longer run ان کے behaviors کچھ ایسے تبدیل ہوں گے جس کی وجہ سے پھر automatically ان کی physical جو بھی ان کی symptoms ہیں وہ control ہونا شروع ہو جائیں گے so firstly she needs to work on her thoughts along with have some exercises in her life جس کی وجہ سے وہ physically اپنے آپ کو کام کر سکے جسے deep breathing وہ practice کر سکتی ہیں exercise کر سکتی ہیں اپنی routine کے اندر ایک اچھا کھانا پینے بیلنسڈ ڈائیٹ رکھے پلنٹی آف ووٹر کی اماؤنٹ لے کے وہ کافی اس چیز سے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن جب تک thoughts پہ کام نہیں ہوگا تب تک behaviors نہیں چینج ہوں گے behavior is in my opinion is the most difficult area to work on کیونکہ behavior ہماری habits ہوتی ہیں جو کہ over the period of time بنی ہوتی ہیں اس کو تبدیل ہونے میں بھی وقت لگتا ہے جیسے میں ہم نے ایکسپین کی neuroplastic کا concept کہ ہمارے برین میں راستے جو بن جاتے ہیں تو پھر نئے بنانے میں بھی وقت لگتا ہے اور پرانے ہٹانے میں بھی مسلیشہ آپ کا input جو ہے اس کے بارے اس میں میں یہ ایٹ کنا چاہوں گے کہ thoughts and behaviors I believe is Mr. Da کہ behaviors پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے ایک یہ component پہ ہوتا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی جو environment ہے یا جو life situation ہے اس کو ہم acceptance نہیں دے پا رہے ہوتے تو سب سے پہلے اس چیز کو acceptance دینا کہ یہاں پر یہ میرے ساتھ ہوا اور یہ past میں ہوا اور اس کو پاسٹ میں ہی میں نے چھوڑنا ہے اپنے ساتھ تو آپ دے لائف یا ہر فیز میں کیری نہیں کرتے رہنا اس کو graceful acceptance دینا بہت ضروری ہے جب آپ اس کو پوری طرح accept کرتے ہو کہ یہ ہو گیا اور میں نے اس پر کام صوری کام کرنا ہے یا میں نے ایسے life skills سیکھنے ہیں جن سے میں اپنی life کو peacefully spend کر سکوں تو اس کے بات پھر آپ اپنے thoughts پر آتے ہیں and then significantly you can change your behaviors very right miss coming to you five components کے اوپر ہم نے بات کی جس میں سب سے پہلا component life situation اور آخری component behavior ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں بھی تین components آپ کے physiological changes mood and thoughts ہاں مطلب border جو بھی ابنا ہے مطلب ایک problem کہ یہ پانچ components ہوتے ہیں اچھا کیا یہ پانچ components interlinked ہیں اور اگر یہ interlinked ہیں کیونکہ اب مسئلہ کو میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پانچ components وہ ایک سام کی طرح چلتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی مسئلہ ہے اب ہم نے اسے پکڑنا ہے تو اسے ہم پکڑ کیسے سکتے ہیں کابو کہاں سے کر سکتے ہیں وہ کونسی ایک specific چیز ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ اچھا یہ ہے اس کی دکھتی رکھ جہاں سے ہم مسئلے کو پکڑ لیں تو اب ہمارا جو ہے اس کے اوپر بہتری سے کنٹرول آ سکتا ہے میں اس لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ آرڈینس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ سیم پیج پہ آ جائیں تو کہاں سے ہم جو ہے وہ اسے کابو کر سکتے ہیں دیکھیں جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے تو وہ جڑ وہی ہے کہ اب مجھے نہیں پتا سام کو کہاں سے کابو کرنا ہے لیکن مسئلے کو جو ہے وہ تھوٹس ہے جو ہمارا پروگرام کا مقصد ہے کہ جو کاوز ہے the way of thinking you have the perception you have regarding your problem اس کو چینج کیسے کیا جو تھوٹس ایسی چیز ہیں جن کو ہم stop نہیں کر سکتے اب ابھی کوئی ایسی therapy نہیں نکلیے کہ جس کو ہم control کر سکیں اپنی negative automatic thoughts کو but fortunately we have the certain skills and technique we can divert اور change our thoughts یہ technique جو کہ CBT کا concept ہے کہ Cognition یعنی Thought Thinking Behaviors Therapy Cognitive Behavioral Therapy جو ہے وہ اسی root پر کام کر دی ہے لیکن اب thought پر کام کرنے کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہر بندہ ایک state میں prepare نہیں ہوتا ہے thought پر کام کرنے کے لیے اب جیسے ہم مسائشہ کی بات کر رہے ہیں اگر ان کا سانس اکھڑا ہوئے اور وہ nervous feel کر رہی ہیں تو ہم اگر ان کو یہ educate کریں گے کہ you should do this سو شاید اس ٹائم پر وہ receive بھی نہ کر رہی ہیں سو پہلے thought کے اوپر کام کرنے کے لیے ہمیں prepare کرنا ہوگا ان کو جب وہ therapy میں let's suppose آتی ہیں تو پہلے ہم ان کا body کو جو میں last program میں بھی بات کر رہی بات کو زیادہ promote کر رہی ہوتی ہوگا سو پہلے ہم سکھاتے ہیں اپنی body کو جیسے depression میں miss mehek کا body سوست ہوا ہے isolation میں ہے slow ہے تو اس کو speed دینے کی ضرورت ہے miss aisha کا جو body وہ speed پکڑے ویا تو اس کو slow کرنے کی ضرورت ہے so body پر کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم anxiety feel کریں تو ہمیں relaxation exercises کے زریعے walk یا jog کر کے آپ deep breathing کر کے relaxation exercises کر کے اپنے آپ کو calm down کر سکھتے ہیں سکھا سکھتے ہیں اپنے آپ کو miss mehek کے case میں activity کو increase کر کے routine کو maintain کر کے آپ depression میں کام کریں گے کہ وہ isolation آپ دیکھیں کہ یہ سارے component interlinked ہیں environment پہ ہم تھوڑا سا کام کر سکتے ہیں live situation پہ ہم بالکل بھی کام نہیں کر سکتے سو جب بھی ہم کسی ایک component پہ کام کریں گے تو اس کا effect باقیوں پر ہوگا لیکن basically آپ کے thought اور یہاں پہ ایک question میرا ہے چونکہ ہم نے اس کو discuss کیا کہ آپ کی personality making ہے آپ کی شخصیت سازی ہے basically اس میں بچپن کا اہم کردار ہوتا ہے اب ہم دیکھتے یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی situation ہے اس میں دو بھائی فر example ہم کہہ لیتے ہیں ایک ہی طرح محول میں ان کا brought up ہوا ایک ہی طرح محول میں انہوں نے ہر چیز سیکھی لیکن ایک ہی situation کے اوپر وہ differently react کرتے ہیں جس example ہم دے سکتے ہیں کہ دو بھائیاں وہ اکٹھے ہیں ایک ساتھ بڑے ہوئے سارا کچھ سیم تھا لیکن وہ دونوں فیل ہو گئے سوسائٹ کی طرف چلا جاتا دوسرا کہتا اچھا ٹھیک ہے میں next time اس پہ محنت کر لوں گا یہ ڈیفرنس کہاں سے اس چیز میں آگیا جہاں پہ ہر چیز بچپن سے لے جوانی تک ہر چیز سیم ہے تو یہ ڈیفرنس کہاں سے بیچ میں آیا کس طرف ہم environment کی کر رہے ہیں تو environment تو پھر responsible نہ ہو سوسائٹ کے لئے سوچنے والی بات ہے کہ دونوں کے ساتھ اگر environment and cbt کا concept بھی یہ ہے کہ event اور environment بہت minimum role play کر رہا ہوتا ہے اب اس میں predisposition بھی ہے جو ان کے personality traits وہ matter کرتے ہیں کہ ان کا way of thinking ان کا life کو دیکھنے کا انداز ان کا stress کو handle کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ different بنایا ہے اب یہ ان کی personality trait ہے جس جو environment سے بھی shape ہوئی جو ان کے jean سے بھی shape ہوئی جو ان کا کچھ اپنا بھی experiences اپنا so وہ یہ difference بناتا ہے جو انداز ہے وہ بہت matter کرتے ہیں دیکھیں اب ایک میں ایسی بک میں ایم شور آپ لوگوں نے بھی وہ example پڑھی ہوئے گی وہ جو ایک بہت خوبصورت شروع میں example دی ہوئی ہے کہ اگر میں ٹھیک بات کر رہی ہوں تو اس کو seep کہتے ہیں so ایک seep کے اندر جب ریت جاتی ہے تو وہ بہت اس کو ایریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی بہت چوب رہی ہوتی ہے اب seep کیا کرتا ہے اس کے ایردگیرد ایک لیئر بنانا شروع کر دیتا ہے اور وہ جب لیئر بناتا ہے تو وہ لیئر یعنی اس کا action matter کر رہا ہے اور ایک ریت سے ایریٹیٹ ہونے کی بجائے اس کے ایردگیرد ایک لیئر بناتا ہے اور وہ لیئر اس کو ایک بہت خوبصورت پرن میں convert کر دیتی ہے so mind over mood basically اس oyster کی مثال ہے اس seep کی مثال ہے life ہمیں ایریٹیٹ کرتی ہے sometime life experiences ہمیں ایریٹیٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے کیا کام کرتی ہے نہیں obviously not ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ اسی کو ایک fix سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں but unfortunately I don't know fortunately or unfortunately we are design اسی طرح سے ہمارا design بنا ہو ہے جیسے ہی ہمارا brain کوئی threat feel کرتے ہے نا کوئی demand feel کرتے تو there are certain ریلیز کر رہے ہیں اور ہمارے بجا سے یہاں تو ہم fight کرتے ہیں یہاں کچھے کی طرح آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ بار بار ایک آوائیڈنز کو پریکٹس کرنے میں کیا لائیف میں ایسی سیچویشن نہیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی جو کہ آپ کو کنفرنٹ کرنی ہی ہے ہر حال میں ہمیں ایک test کو آوائیڈ کر سکتی ہوں ایک exam کو آوائیڈ کر سکتی ہوں کسی بندے کو آوائیڈ کر سکتی جو یریٹیٹ کر رہے لیکن میرا mind کہیں نا کئی پر اس کی پر پرکٹس تو رہے رہے جو تمہیں ایریٹیٹ کرتے دوں اس کو آوائیڈ کر دوں بر ultimately i have to face certain things جس کو میں آوائیڈ نہیں کر سکتی اس time پر اگر میری پر میری میری پر میری پر سکتی اسی کو ہم this is a type of micro addiction جس کو response persistence کہتے ہیں جس میں جو response سکھا ہوتا ہے اس again and again repeat کر رہے ہوتے ہیں جیسے میری نے کہا کہ ہر جگہ پر وہ response کبھی کبھی کام نہیں بھی کرتا and it leads to greater problems جس میں ہم میں اپنا skill set بڑھانے کی ضرور ہے جی میری اس نے بڑی اچھی مثال دی oyster کی تو زندگی میں اگر ہم اس direction میں دیکھیں perspectives کی بات ہوتی change کرنے کی paradigm change کرنے کی تو اگر ہم اس perspective میں دیکھیں کہ زندگی میں ایک event ہوا وہ حادثہ جس بھی شکل میں ہوا لیکن اس کو اگر براڈر پچھے میں دیکھیں تو اس نے ہمیں کیا سکھایا جس سی پی کا بتا رہی تھی کہ اس نے ایک موٹی پل بن جاتا ہے اس کے اندر وہ جو irritant ہوتا ہے تو یہ ہمیں کیا سکھاتے لائف ایکسپیئنس ہمیں ریزلینٹ ہونا سکھاتے سٹرونگ ہونا سکھاتے ٹف ہونا سکھاتے کہ چیزوں کو کیسے لے کے چیز وہ شیر بھی ہے جس دوسری لائن ہے دانا خاک میں مل کر گلو گل زہر بنتا ہے جب بیچ اپنے آپ کو مٹی میں لے کے جاتا ہے اور اس process میں سے گزرتا ہے تو تب ہی جا کے وہ خوبصورت پودا یا خوبصورت پودا اور اگر ہم اس کو technically دیکھیں تو یہ ہی neuroplasticity ہے یعنی میں لائف میں یہ دیکھا مثال کے طور پر کہ avoidance is the best solution لیکن مجھے results نہیں میری لائف بہت تکلیف میں ہے اس سے جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کو بہتر کرنا تو مجھے perception کو change کرنا ہوگا کہ لائف میں بجائے ہم ایسا خواب دیکھیں یا dream کریں day dreaming کہ اچھا میری لائف میں problems ہوئیں ایسا شاید ممکن نہیں ہے زمین جیسے پلانیٹ پر سو ہم بجائے اس طرح کی ڈیمان کرنے کی کیوں نہ ہم اپنا نظریہ change کرنے یہ جو irritate ہونے کی بات ہے تو ہم روتے رہیں مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا یا ہم اس کو gracefully accept کر کے آگے دیکھنا بڑھنا شروع کر دیں ہم کیا کرتے ہم جو بھی سوچتے ہیں ہم کچھ بھی اپنی لائف میں ایدھر بیہیویر اور تو ہمارے برین میں کچھ اس habit کے پات ہوئے بن جاتے ہیں اب جب تک ہم اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ بہت سٹرونگ اور سٹرنثن ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں نے عویڈنس ہی اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے سو عویڈنس کا جو پات ہوئے ہے وہ بہت سٹرونگ ہوگا اب میں چاہر ہوں کہ اس کو چینج کیا جائے تو مجھے اس کی پریکٹس بھی بہت زیادہ کرنی ہوگی سو concept neuroplasticity کا یا CBT کا یہ ہے کہ جیسے ہمارا brain brain the tangible thing the chemicals ہماری سوچوں کو اور روئیوں کو متاثر کرتے ہیں brain chemical up and down ہوتے ہیں تو ہمارے روئیوں اور سوچیں متاثر ہوتے ہیں یعنی کچھ chemicals down ہوتے ہیں تو ہم sad feel کر رہے ہوتے ہیں سو اسی طرح سے ہمارے chemicals brain میں up and down ہونے کی وجہ سے وہ ہماری سوچوں اور روئیوں کو متاثر کرتے ہیں یہ concept جو ہم یہاں پر discuss کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ کا دماغ آپ کی سوچوں اور روئیوں کو متاثر کرتا ہے chemicals کے ذریعے اسی طرح سے آپ کی سوچیں اور روئیے آپ کے دماغ کے chemicals کو influence کر رہے ہیں کہ وہ واپس آپ مثال کے طور پر brain chemical up ہوئے اور آپ کا دل چاہ رہے کہ روئے اور await کریں بہت آپ اپنی سوچ کو کام کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا problem ہے جو کہ مجھے اس طرف لے کر آرہ تو میں رونے کی بجائے کیوں نہ جو میرا کام ہے اس کو کر لوں سو جب آپ نے brain کے chemicals کے order کو فالو نہیں کیا تھوڑی سی philosophical technical بات ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ کے brain نے chemical کے influence میں آپ کو management دی رون آئیسولیشن avoidance اور آپ نے نئے پاتھویز بنانے اور نئی پرسیپشن اور نئی سوچوں کو چینج کرنے کی طرف لے کر آئے تو آپ نے بجائے رونے کے آئیسولیت ہونے کے آوائیٹ کرنے کے آپ نے کچھ اور healthy پریکٹس کی سو اس سوچوں اور روئیوں میں چینج لاکر آپ اپنے برین کیمکل کو ڈیل کرنے یعنی یو can rewire your brain brain has the capacity to influence your mind and behavior at the same time your mind has the capacity to influence your brain in other words so یہ تھوڑی سی کام لیکن 5 components کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ کام کر سکتے وہ ہمارا life situations ہے سو وہاں پر acceptance substantial کام ہمیں اپنی thoughts پر کرنا ہے لیکن وقتی طور پر ہم اپنی physical symptoms پر behavior پر اور mood پر کام کر سکتے ہمیں آمی خیال کام اگر کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ می مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں ڈائی لیکی لی آپ اگین ایمیل بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ ک آپ ہمیں وزیٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی مسائل کو ایمیل آپ ہمیں ہماری ویلنگ ویس کی ویبسائٹ پر اگر سودھر کوئی ایمیل ایڈریس ہمارا ہوگا وہاں پر کر سکتے ہیں ادر ویس آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی پرابلم سے جس پیج سے ہم لائے گا ہوں وہاں پر ان باکس کو اپشن ہے وہاں پر ایمیل گیون ہے وہاں پر کانٹیک نمبر گیون ہے تو آپ کبھی بھی ہچ کچاہیے مت اپنی بات تو کنوے کرنے سے اور میں اپنی سیچویشن کو فوراں فوراں چینج کرتے رہنے پہ ابھی مجھے ایک شیر یاد آرہا تھا کہ ہم اگر ایکچل چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے تو وہ شیر ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین آیا تو کدھر جائیں گے سو بجائے اس کے ہم اس کے اوپر فوکس کریں کہ ہم جو ہے وہ سیچویشن چینج کر کے دیکھتے ہیں شاید چین آجائے ہمیں وہ چین لانے کے اوپر میرا خیالہ زیادہ مر کے تو پھر کیسے سیچویشن چاہیے سو خواتینوں حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا اور چونکہ ٹائم کنسٹرینٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ایک فلو میں آپ لوگ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور اکل ہے مہوے تماشا ایک ایسی ایک ایسا پروگرم ہے جو ہم آنے والے ویکس میں اس کو مزید بہتری سے لے کے چلتے رہیں گے اور اگر ون لائنر یا اگر آپ اسے خلاصہ سمجھنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے اپنے مائنڈ کی اوپر تھوڑا سا کام کرتے ہوئے تھوڑی سی کیونکہ یہ ایک بقاعدہ سکل ہے یہ اسی طرح ایک سکل ہے جساں شاید آپ کو باقی سکل سیکھنی پڑتی ہیں دماغ کے ریلیٹیڈ بھی جو چیزیں ہیں وہ ایک بقاعدہ سکل ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں اور پھر ہم ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج کا شو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اس کو میکسیمم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و کارک کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ چیزیں کسی دوسرے کی زندگی میں اچھا ایفیکٹ ڈالنے میں ہماری جو کوشش ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھیں اپنے اٹھ کی دوگا خیال رکھیں انشاءاللہ آگلے ہفتے ملیں گے ٹیک کیئر